بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم I am محمد وسیم ساکیب your chemistry professor جب ہم نے MDCAT کا self assessment test جو ہے وہ discuss کرنا ہے تو آئیے چلتے ہیں board کی طرف جی स्تűٹنٹس پہلے پہلے پہلای question ہے question number 36 which one of the following pair of reaction types is illustrated by the reaction sequence below reaction دے دیا گیا ہے وہ کہتا ہے کہ کون سے reaction types یہ شو کرتے ہیں تو بڑا ریکشن کو دیکھیں یہ ہمارے پاس الکین ہے الکین میں جب بھی جنہا ریکشن اس کا میکنیزم ہم ڈسکس کریں گے تو یہ ہمیشہ الیکٹروفیلک ایڈیشن میکنیزم کو فالو کرتا ہے یعنی ایچ بیٹا ادھر آ جائے گا آئیوڈین ادھر آ جائے گا یہ ایک سیمیٹریکل الکین ہے تو یہ جو ریکشن ہے یہ الیکٹروفیلک ایڈیشن میکنیزم کو فالو کرے گا اب ایڈیشن ہونے کے بعد جنہا پائی باند ختم دو سگمہ باند بنتے ہیں سی ایچ ایچ ہری تو ویسے آ گیا سی ایچ ٹو آ گیا ایڈ بکم سی ایچ آئی اور یہ سی ایچ ایچ ری ڈو آئی ڈو بیوٹین جو ہمار پاس پر آرڈر بن گیا اب یہ ایک الکائل ہلایڈ ہے اس میں جب آپ ایک واس میڈیم میں ایڈ کریں گے تو ایڈ او ایچ ایک واس میڈیم میں ہمیشہ نیوکلیو فیلک تو ہمارے پاس دو میکنزم آگا ہے اب ہم أوبشن کو discuss جاتے ہیں پہلی اپنے أوبشن ہے الیکٹروفلیک ادشن اید ایڈشن ایڈالکٹروفلیک سبیٹیوٹوشن بہتا یہ الیکٹروفلیک ایڈشن تو ہے لیکن یہ الیکٹروفلیک سبیٹیوٹشن نہیں ہے بیٹ آبشن ہے الیکٹروفلیک ایڈشن ایڈ نیوکلو فیٹیوٹوشن تو یہ ہمارا آنسر ٹھیک ہے پہلے نمبر پہ اور پھر نیوکلو فیلک سبٹیٹوشن دوسرے نمبر پہ تو یہ آنسر ٹھیک ہے کیونکہ چارلی اپشن میں پہلے نمبر پہ نیوکلو فیلک ایڈیشن لکھی ہے الکینز کے ریاکشن میں شاہر ایک ایڈیشن میکنیزم کو فالو کرتے ہیں چارلی پاسیبل نہیں ڈلٹا میں پہلے نیوکلو فیلک ایڈیشن لکھا ہوا یہ بھی پاسیبل نہیں تو پھر 36 کا بیٹا آنسر نیکس پیشن ہے نمبر 37 which one of the following method is not used to prepare الکینز الکینز پرپیر کرنے کا کونسا method نہیں ہے تو پہلے option ہے electrolysis of the aqua solution of sodium or potassium salt of di caravosalic acid di caravosalic acid بیٹا ہمارے پاس جو ہے colp electrolysis یہ concept ہے جس میں sodium succinate پہ کارا جو ہے use کیا جاتا ہے یہ potassium succinate use کرتے ہیں اس کی جب electrolysis کی جاتی ہے تمہارے پاس ایتین بنتا ہے اس میں کاربن ڈیشن بنتی ہے نو اچ بنتا ہے اور ہائیڈوزن گیس بنتی ہے reaction جو نے وہ آپ کو آنسر ایک منٹیشن میں نظر آ رہا ہے سیکنڈ نمبر پہ ڈی ہائیڈرو ہائیلوجینیشن of alkالیلائٹ alkالیلائٹ کی جب بھی ڈی ہائیڈرو ہائیلوجینیشن کریں گے بیٹا الیمینیشن reaction mechanism کو فالو کرے گا اور الکین بن جائے گا چوارلی option ہے ڈی ہائیڈرو ہائیلوجینیشن of vicinal di halide vicinal di halide بٹھا دو ایڈجیسنٹ کاربن پہ دو ہائیلوجین یا دو سیم functional group جب بھی لگیں گے vicinal ہوگا دونوں halogen ہیں تو وہ vicinal di halide ہو جائے گا یہ ہمارے پاس one to di halide alcoholic koz جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ alpha carbon اور beta carbon یہ دونوں basically alpha carbon ہیں کیونکہ دونوں carbon کے پاس جو ہے وہ functional group موجود ہے اور دونوں beta ہیں کیونکہ alpha کے ساتھ یہ beta یہ alpha کے ساتھ یہ beta تو میں نے ایک alpha لکھے لیا alpha سے halogen minus beta سے hydrogen minus ہمارے پاس جو ہے وہ آگیا vinyl chloride one chloroethene one chloroethene جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے اس کو دوبارہ سے alcoholic کے ساتھ ملائے جائے گا اب یہ alpha carbon ہے اور یہ beta carbon ہے alpha carbon سے halogen beta سے hydrogen minus ہوگا اور جو نے ایک اور pi bond create ہوگا so we get alkyne یہاں پہ alkyne بن رہا ہے تو اس نے پوچھا تھے کہ کون سا method alkyne prepare کرنے کے لیے نہیں ہے تو یہ بہتا alkyne prepare کرنے کے لیے alkyne prepare کرنے کے لیے تو پھر اس جو نے mcq کا انصر چارلی option ہو سکتا ہے اب delta option di halogenation ویسنل ڈائیلائیڈ ویسنل ڈائیلائیڈ میں کی جب بھی آپ di halogenation کریں گے جو zinc کے ساتھ ہوتی ہے اس کو بھی آپ آنسل ایک پیڈیشن میں دیکھ سکتے ہیں zinc میتھرول کی مدودگی میں دو halogenت کو منس کر کے alkyne کیا وہ prepare کرتا ہے تو یہ delta option بھی alkyne prepare کرنے کے لیے یعنی alpha beta اور delta یہ alkyne prepare کرنے کے لیے ہیں اور جو چارلی option ہے وہ vicinal di halide کی جب بھی di halogenation کریں گے تو alkyne بنے گا اس میں alkyne نہیں بن رہا دو اس mcq کا 37 کا ہمارے پاس چارلی آنسر next mcq question number 38 neopentyl chloride belong to which class of alkyl halide neopentyl chloride یہاں پر بنا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس CH3 پھر CH C carbon اس کے ساتھ CH3 پھر CH3 اور پھر CH3 یہ بیٹا ہے neopentane اگر اس میں یہاں سے ایک hydrogen مائنس کر کے chlorine کو لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا neopentane chloride دیکھیں یہ بلا carbon alpha carbon alpha کے ساتھ beta carbon ہے چونکہ اگر ایک beta carbon ہو تو پھرائیمری kalylide ہوتا ہے پھرائیمری kalylide کو ہم اس طرح سے mention کرتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون option جو ہے وہ یہاں پہ match ہو رہی ہے پہلی option جو ہے وہ primary kalylide beta option جو اس نے 4 کے اپر ڈگری ہے quaternary alkalylide ہوتا ہے جو کہ possible ہی نہیں ہوتا چارلی ہے ترسری alkalylide delta option secondary alkalyl to پھر اس mcq 38 alpha answer which one of the following statement is incorrect about addition and substitution reaction کہ کون سی ایڈیشن ایڈیشن کے لیے پہلی option ایڈیشن reaction کے لیے it involve the combination of two or more atoms and molecules in order to form a ایڈیشن میں ہمیشہ molar mass increase ہوگا دو molecules ایک دوسرے میں add ہوگا ایک larger molecule بنائیں جس کا molar mass زیادہ ہوگا اور جو nucleophilic substitution reaction is is iodine molar mass zyada ho ta اور OH molar mass 17 bant ہے تو molar mass کم ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ molar mass come ہو رہا ہے تو اگر فرز کہ chlorine کی جگہ پہ iodine آج جاتا پھر molar mass زیادہ ہو جانا تھا تو nucleophilic substitution reaction میں ہمارے پاس product ایک سے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ chlorine جب separate ہوگا تو Na Cl بن جائے گا یعنی ایک سے زیادہ product بنیں گے اور دوسری نمبر پہ molar mass decrease اور increase اور تیسرے نمبر پہ جو hybridization وہ same رہتی ہے یہاں پہ دیکھیں جو carbon to carbon double bond ہے یہاں پہ hybridization sp2 ہے اور sp3 ہو جاتی ہے hybridization change ہے 2 molecule 3 molecule مل کے 4 molecule 10 molecule بھی مل کے ایک بڑا molecule جب بنا دیتے ہیں اور molar mass increase ہوتا ہے pie bond ختم ہو جاتے ہیں تو یہ سارے concept اب ہم ان کو پہلے option addition reaction کے حوال سے کہ it involve the combination of two or more atoms and molecules in order to form a large molecule 2 ya 2 سے zyada atom مل کے ایک large molecule بنائی ٹھیک ہے such addition it involves the replacement of an atom or group of atom by another atom or group of atom کے ایک atom کی جگہ پہ group of atom آسکتا ہے یا جو group of atom جگہ پہ single atom آسکتا ہے دونو possibilities ہیں تو پہلی option ہے ان کی definition بیٹا option ہے addition reaction کے لیے molar mass of the adult always increase than that of the initial molecule molar mass product کا ہے جس naam دیتے ہیں ٹھیک ہے اور substitution میں living group or the molecular component which exclude the lactrophile is called substrate جو اپنے آپ میں سے ایک molecule کو ایک atom کو separate کر دیتا ہے اسے substrate کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے گلت option addition to action کے لیے by product may be formed front van to یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ بائی پروڑ لازمی بنتا ہے ٹھیک نیو ڈیٹیشن اور سد ایک ٹھیک نہیں ہے 39 کا بھی delta answer question number 40 which one of the following reaction is not shown by benzene benzene کون سلوشن بینزین الکلائن کے ساتھ ایکشن شو نہیں کرتا بیٹ اوپشن ہے اس میں بیٹ اوپشن ہے 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 اوپشن ہے Wantme لازم کے ساتھ ایکشن شو نہیں کرتا بیٹ اوپشن ہے بیٹ اوپشن Mi to L کو ڈرجT n CS so ڈرجT تو او ایج کی پریفرنس کلورو سے زیادہ ہوتی ہے نمبریں ادھر سے ہوگی 2 پہ او ایج آ گیا پھر 2 3 4 5 5 پہ کلور 5 کلورو 2 hexanol اس کا یہ پی ایسی نیم ہوگا اب پہلی option ہے ہمارے پاس 5 کلورو 1 hexanol غلط ہو گیا بیٹا option ہے 5 hydroxy 2 کلورو hexanol یہ بھی غلط ہے چاری option ہے 5 کلورو 2 hexanol یہ صحیح ہے بٹا اس کا answer ہے اور لیٹا option ہے 2 کلورو 4 hexanol یہ بھی غلط ہے پھر 41 کا چارلی answer question number 42 ہے بٹا which one of the following pair of compound show metamorism metamorism کون show کرے گا تو بٹا دیکھیں سب سے پہلی option ہمارے پاس ہے 1 butane 2 butane یہ بٹا ایک دوسرے کے positional isomers ہیں تو یہ positional isomer ہو گئی ہے metamor نہیں ہوتے پھر second option جو ہمیں دی گئی ہے وہ ہمارے پاس ہے diethyl ether اور methyl and propyl ether اس کا جو ایو پی ایسی نیم ہے وہ ایتھاکسی ایتھین ہے اور اس کا ایو پی ایسی نیم ون میتھاکسی پروپین ہے اب بٹا جو ایتھر ہوتے ہیں ایتھر تھائیو ایتھر کیٹونز ایسٹر secondary mine یہ metamorism show کرتے ہیں جس میں functional group کے دونوں طرف number of carbon change ہوتے ہیں جیسی کہ یہاں پہ oxygen کے دونوں طرف دو دو کاربن ہے ادھر oxygen کے ایک طرف ایک اور ایک طرف تین کاربن ہے تو یہ ایک دوسری کے metamorz کہلاتے ہیں تو یہ metamorz آگئے question میں یہی پوچھا گیا تھا کہ کون metamorism show کرے گا تو یہ بٹا metamorism show کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں یہ پروپا نل ہے اور یہ پروپا نون ہے یہ الڈی ہائیڈا یہ کیٹون ہے تو پھر یہ ایک دوسری کے functional group isomers جو ہیں وہ کہلاتے ہیں اور last number پہ یہ ہمارے پاس two methyl propane ہے اور یہ embutane ہے یہ ایک دوسری کے chain isomers ہیں تو ہم سے پوچھا گیا تھا کہ metamorism کون show کرے گا پڑا وہ beta option میں ہے جو کہ ہمارے پاس ڈائی تھائیل ایتھر یا ایتھوکسی اتھین اور میتھائیل این پروپائیل ایتھر یا ون میتھوکسی پروپین سے کہا جاتا ہے تو 42 کا پھر beta answer next mc کی ہو ہے 43 which of the following is the correct order of the reactivity of alcohol when oxygen hydrogen bond breaks but اگر oxygen hydrogen bond break ہوتا ہے تو پھر alkohol ایک ایسر کی طور پر behave کر رہا ہوتا ہے تو سب سے اچھا ہے سب جا ہوا nursery alcohol CH3OH اس کے بعد primary secondary then tertiary تو دیکھیں پہلی option میں nursery alcohol کے بعد tertiary لکھا ہوا غلط ہو گیا beat option میں secondary سب سے زیادہ جو نہ اسی لکھ لیا غلط ہو گیا charlie میں tertiary سب سے زیادہ اسی لکھ لیا یہ بھی غلط ہے delta ٹھیک ہے بڑا جس میں nursery یعنی methyl alcohol سب سے بڑا نمبر پہ سب سے زیادہ ایسری oxygen hydrogen bond جلدی break کرے گا پھر primary then secondary then tertiary تو 43 کا پھر delta answers next mc کی ہو ہے 44 which one of the following statement does not match correctly about the nucleophilic reagents and electrophilic reagent کہ تے nucleophilic اور electrophilic reagent کے پالے سے کونسی بات بات ٹھیک نہیں ہے کونسی بات correctly match نہیں کر رہی تو پہلی optional nucleophilic reagent کے لیے their electron rich species بہتا یاد رکھئے کہ nucleophilic جو نہ وہ n سے nucleophile n سے negative یعنی negative charge کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر extra electrons ہوں گے یا lawn پر موجود ہوگا تو their electron rich species ٹھیک ہے اور electrophilic reagent کے لیے alpha option ہے کہ their electron deficient species ٹھیک ہے electrophile جو ہوتا ہے وہ electron level ہوتا ہے یعنی positive charge کریئر ہوتا ہے electron deficient compound ہوتا ہے beat option nucleophilic reagent کے لیے they provide electron pair for sharing ٹھیک ہے یہ electron pair provide کرتے ہیں اور electrophilic reagent ty Geor comb видео accept electron pair for sharing ٹھیک ہو گیا چارلی option ہے nucleophilic reagent کے لیے دیکھئے اب electrophilic addition reaction تو یہ خلط ہے بڑا نィو�ux nucleophilic addition یا nucleophilic substitution action کر سکتا ہے وہ electrophilic addition mechanism show نہیں کرتا اور ihr festival چارلی option ہےopolضے THR これ ziet کے لیےгли país electrophilic addition ernGr سبتو طوشن شو کر سکتا ہے دوں s m cq کہ چارلی answer کیونکہ یہ incorrectly match کر رہی ہے delta option nucleophilic reagent کے لیے they act as Lewis base جو nucleophilic reagent ہوتے ہیں چونکہ electron pair donate کرتے ہیں اس لئے Lewis base ہوتے ہیں اور lectophilic reagent یہ Lewis acid کی طور پیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ electron pair acceptor ہوتے ہیں تو 44 کا پیٹ چارلی آنسر next mtqv 45 which of the following is the structure of resourcinol resourcinol بنزین کے اوپر دو OH group لگے ہوتے ہیں تو ہم دن کو دیکھتے ہیں پہلی option میں بنزین کے اوپر ایک ci3 اور ایک OH دونوں پیرا پوزیشن پہ لگے ہوئے ہیں تو یہ بیٹا کریسول کہلاتا ہے پیرا کریسول اسے بولا جاتا ہے اور فور میتھائل فینول اس کا آئیو پیسی نیم ہے بیٹا option جو ہے وہ دو OH ہیں اور تو پوزیشن پہ ہیں یہ کہلاتا ہے بیٹا کیٹیکول یا ون ٹو ڈائی ہائیڈروکسی بنزین بھی سے کہتے ہیں یہ اس کا آئیو پیسی نیم ہے چار دی option میٹا پوزیشن پہ OH گروپ دو لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے لحاظ سے میٹا پوزیشن پہ ہیں تو یہ بیٹا ریسورسی نول ہے 1,3 ڈائی ہائیڈروکسی بنزین کیونکہ یہ ہمارا آنسر ہے کیونکہ اس نے ریسورسی نول ہی پوچھا تھا اور دلٹا option میں پیرا پوزیشن پہ دو OH ہیں اس کو ہم 1,4 ڈائی ہائیڈروکسی بنزین کہتے ہیں کوئی نول اسے کہا جاتا ہے ہائیڈرو کوئی نون بھی کہا جاتا ہے تو ہمارا question کا جو جو statement ہے اس کے مطابق آنسر چاری اوپشن بن دی ہے 45 کا چاری آنسر question number 46 ہے during dehydration of alcohol to alkene by heating with excess concentrated H2O4 at 180 degrees centigrade the initial step is کہتا جب آپ dehydration کرتے ہیں alcohol کی with the help of concentrated H2O4 تو پہلا step کیا ہوتا ہے تو پہلا step میں جو H2O4 ہے وہ proton provide کرتا ہے protonate کرتا ہے alcohol کو oxygen جو alcohol میں موجود ہے اس کا lawn pair hydrogen پہ attack کرتا اس کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے oxygen کے پر positive charge آتا ہے oxonium ion بن کے یہ separate ہو سکتا ہے تو پھر oxygen کے پر جو کے positive جنہوں charge آ جاتا ہے اس لیے وہ carbon سے electron چھین لیتا ہے اور water بن کے یہاں سے separate ہو جاتا ہے اب اس carbon پر positive آ جاتا ہے carbo cation بنتا ہے اس کو neutralize کرنے کے لیے hydrogen یہاں سے جو بیٹا carbon اس کو hydrogen remove ہوتا ہے وہ hydrogen جنہوں بناتا ہے hydrogen یہاں سے separate ہو جاتا ہے جو دوبارہ اس کے ساتھ مل کے age to us of 4 کو regenerate کر دیتا ہے تو اس طرح فلکین کی جو نا formation ہو جاتی ہے تو پہلا step جو تھا وہ protonation کا ہے پہلی option formation of an ester ester 180 degree centigrade پہ نہیں بنتا ہے وہ بیٹا 140 degree centigrade پہ بنتا ہے بیٹا option protonation of an alcohol molecule یہ ٹھیک ہے ہمارا answer چوہادی option formation of carbo cation next step میں بن رہا ہے تو initial step یہ نہیں ہے اور delta option elimination water یہ بھی next step میں water eliminate ہویا ہے اس لئے یہ بھی answer نہیں بن سکتا ہے تو 46 کا پھر ڈیٹھ آنسر question number 47 which one of the following reaction is used to produce symmetrical alkane from alkyl halide کھتا کونس reaction symmetrical alkane بنانے کے لیے use ہوتا ہے from alkyl halide to پہلی option ہے woods phytic reaction ہم aromatic halo group کے ساتھ لیتے ہے chloro benzene ہمارے پاس sodium کی reaction کیا جاتا کوئی alkali light use کر سکتے ان تھر کی موجود reaction ہوتا ہے 2 Na Cl یہاں سے separate ہوتا ہے اور ہمارے پاس substituted benzene یہاں پہ tolloween بن جائے گا تو یہ symmetrical alkane میں بنتا ہے جو کہ یہاں پہ mention کیا گیا woods reaction جو ہمارے پاس اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی bhi alkali light نہیں اس کو sodium کے ساتھ treat in the presence of ether تو یہ two Na Cl separate methyl methyl سے جوڑ کے symmetrical alkane ہمارے پاس بن بن جائے گا پلاس اس کے صور ڈیم کلوریڈ بنے گا تو پہل option تو woods reaction ہے وہ answer نہیں ہے bit option جو colby جاتا ہے تو symmetrical اس میں ضرور ہی نہیں ہے اور 47 کا delta answer ہوگا what is reaction وہاں پہ mention ہے 47 delta option next question 48 which one of the following statement is incorrect about elimination and substitution reaction elimination or substitution reaction to first option properties is heading nature of solvent or elimination reaction less polar solvent use and substitution more polar solvent use k number p effect of temperature elimination low temperature favorite and substitution me li high temperature favorite when you have to tell that you can help you can get to alcohol say alcohol alcohol high temperature and low temperature and low temperature substitution action to here beta which is temperature and low temperature میں لکھنا چاہیے تھا low temperature یہاں پہ high temperature mention ہے تو یہ غلط ہو گیا چوارلی option ہے بیٹا nature of alkylite جو elimination ہے وہ tertiary alkylite جو ہیں وہ elimination کو زیادہ favor کرتے ہیں اور submission میں جو ہمارے پاس primary alkylite ہے وہ اس کو زیادہ favor کرتے ہیں یہ والی بات بھی ٹھیک ہو گئی delta option and nature of product جو elimination ہے اس میں saturated compound unsaturated compound میں convert ہوتا ہے اور submission میں جو نا saturated compound بھی saturated compound میں ہی convert ہوتا ہے تو یہ والی بات بھی ٹھیک ہو گئی اس کا مطلب ہے alpha 40 delta ھیک ہے beta incorrect ہے تو 48 کا beta answer next question is question number 49 the principal functional group of the following organic compound is جو بٹا organic compound آپ کو دیا گیا ہے اس میں تمام جنہوں کو functional group میں نے بھی board پہ show کر دی ہیں آپ کو slide میں بھی show ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اس میں OH group بھی ہے اس میں NH2 group بھی ہے اس میں keto group بھی ہے اور اس میں amide group بھی ہے بٹا amide کی preference keto سے زیادہ ہے تو یہ principal functional group ہو جائے گا یہ number one آ جائے گا یعنی یہ number one carbon ہو گیا یہ number two carbon ہو گیا یہ number three carbon ہو گیا یہ four five six یہ ہمارے پاس آ گیا تو اگر میں اس کا UPSC name لکھوں تو یہ بنتا ہے five amino کیونکہ وہ alphabetical order میں بھی لکھنا ہے اس کو five amino کے بعد جو ہمارے پاس یہ hydroxy آ جائے گا hydroxy ایچ سی چنو ہو رہا ہے اور جو keto group ہے وہ oxo کہلائے گا تو hydroxy پہلے آئے گا six hydroxy اور پھر اس کے بعد three oxo اور one پہ جو ہے وہ ہمارے پاس چونکہ amide group ہے تو یہ جتنے بھی carbon ہوتے ہیں ان کے نام کے end میں amide word آ جاتا ہے یہ دیکھیں one two three four five six ہے تو یہ hexan amide اس کا جو نہ وہ name بن جائے گا تو یہ اس کا major یعنی parent functional group ہو گیا اور باقی سارے اس کے جو نہ وہ باقی substituents بن گئے تو یہ جو اس کا name بن گیا تو اس کی یہاں پہ major principal functional group پوچھا تھا جو کہ جو نہ وہ amide بن رہا ہے پہلی option ہے keto beta option ہے amide charlie hydroxy یعنی alcohol part ہے یا hydroxy بھی اسے کہتے ہیں delta option amino group ہے تو پھر 49 کا beta answer next question ہے question number 50 nucleophilicity the affinity of a nucleophile order is correctly represented by nucleophilicity ہوتا ہے nucleophilic character یعنی electron donating ability جو بھٹا دو چیزوں پہ dependent ہوتا ہے پہلے نمبر پہ ہے سائز سائز جتنا زیادہ اتنی nucleophilicity زیادہ یا nucleophilic character زیادہ اور جتنی electron activity کم اتنی nucleophilicity زیادہ تو پھر یہاں پہ دیکھیں CH3 ہے NH2 ہے OHF fluorine fluorine تو سب سے زیادہ electron negative ہے زیادہ electron activity nucleophilicity کام ہو جائے گے تو پھر یہ سب سے least ہو جائے گا سب سے اچھا ہی ہے کاربن کا جو electron activity character وہ سب سے کام ہے تو پھر nucleophilicity سب سے زیادہ اس کے بعد nitrogen پھر oxygen پھر fluorine تو یہ اس کا nucleophilic character یا nucleophilicity بن جائے گا اب پہلی option میں اس نے OH سب سے زیادہ پھر fluorine لکھا ہے اور پھر methyl جو ان اس کے پر نیگیٹیو آج شارج اپرہ ھنہچ تو نیگٹیو ہے تو یہ غلط ہو گیا بیٹ option میں فلورو یا فلورائیڈ آئیں جو ہے وہ سب سے زیادہ nucleophilic character اول ہے لکھا تو یہ بھی غلط ہو گیا چار دی ہمارے ansر ہے جو کہ میں نے یہ order آپ کے سامنے منشن کیا ہوا ہے جو بھر اس کو correct order ہے گلٹا بھی میچ نہیں کرتا تو پھر 50 کا چارلی آنسور question number 51 ہے بٹا an unknown compound x has the molecular formula c5h8 c5h8 کوئی compound ہے one bowl of x یعنی جو بھی compound ہے اس کا ایک bowl اب لیتے ہیں takes up two bowls of hydrogen in the presence of catalyst pladium two bowls of hydrogen کو accept کرتا ہے it means کہ وہ کوئی alkyne ہے اور وہ alkane میں convert ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا پھر دوسری number پہ compound x decolorize solution of bromine in the ccl4 جو بڑا وہ جو bromine کے color کو decolorize correct means وہ unsaturated ہے تو یہ والی بات بھی ٹھیک ہو گئی یعنی ہمیں idea ہو گیا کہ وہ کوئی alkyne ہے یا جو انہو اس میں ہمیں concept سمجھ آ گیا کہ اس میں unsaturation موجود ہے third number پہ compound x forms no white perspective is ammonical silver nitrate ammonical silver nitrate کے ساتھ جو ہے وہ white perspective نہیں بنا رہا it means وہ one alkyne ہے terminal alkyne نہیں کیونکہ terminal alkyne جو ہے وہ ammonical silver nitrate سے white 50 بناتا ہے پھر اس کا ملاب ہے کہ پانچ carbon ہے تو پھر وہ 2 pentine جو ہے وہ ہو سکتا ہے یہاں پہ وہ 3 possible ہی نہیں ہوتا 2 pentine ہی ہوتا ہے تو پھر 2 pentine جو ہے ہمارا آنسور ہو سکتا ہے fourth number پہ treatment of x with water in the presence dilute is to us over a digest of our catalyst yields and equivalence solution of 2 pentanon and 3 pentanon یہاں سے بات clear ہو گئی کہ وہ جو triple bond ہے وہ ان دو carbon کے درمیان ہے جو second اور third ہے تو پھر کیونکہ اس میں 2 pentanon 3 pentanon دونوں ہی possible product بن رہے ہیں تو 2 pentine ہی ہمارا آنسور ہو گا کیونکہ اب دیکھیں اس نے question پوچھے suggest a possible structure for x from the above given data جو اب data دیا گیا تو ہمیں کیا possible product سمجھ جاتے ہیں پہلی option 1 pentine 1 pentine میں terminal alkyne موجود ہے یعنی وہ acidic hydrogen رکھے گا acidic hydrogen کو ایسے molecule silver nitrate کے ساتھ reaction کر کے یہ whiteboard بھی بنایا گا تو پھر یہ تو question کی جو اس نے statement دیو یا statement number 3 اس کو جو نے mash نہیں کر رہا بیٹا 2 pentine ہی ہمارا آنسور ہے چوارلی 1 pentine ہے اور delta 2 pentine ہے تو یہ بیٹا alkenes ہے alkenes 2 moles of hydrogen کو examining کرتے بلکہ 1 mole of hydrogen gas کے ساتھ ہی saturate ہو جاتے ہیں تو پھر 51 کا بیٹا آنسور جب نے next question ہے question number 52 which one of the following statement is incorrect for SN2 mechanism reaction SN2 mechanism reaction کے لئے کونسی بات incorrect ہے first option it is biomolecular and show second order reaction اس میں جو SN2 میں 2 جو ہے وہ اس کے order of molecularity کو شو کرتے ہیں تو یہ biomolecular ہے ٹھیک ہے second in 2 اس کی molecularity اور second order اس کا kinetic ہے جو نہ وہ ہے تو یہ بہلی بات ٹھیک ہو گئی بیٹا option ہے order of the ease of SN2 mechanism in alkyl light is جو SN2 کی جو order of ease ہے وہ بہتا primary سب سے زیادہ secondary then tertiary تو یہ بہلی بات بھی ٹھیک ہو گئی charlie it involves a hundred percent version of the configuration in the product جو conversion ہوتی ہے یا inversion ہوتی ہے اس کے structure کی structure سارے کے سارا جو نہ وہ اولٹ ہو جاتا ہے invert ہو جاتا ہے تو ہوتی ہے ہوتی ہے بہتا یہ بہت بھی ٹھیک ہے delta option it takes place in the presence of polar solvent یہ بہت بھی ٹھیک ہے it takes place in the presence of non polar solvent تو 52 کا پھر delta جو ہے وہ incorrect ہو گیا باگی سارے correct ہے 52 کا delta answer question number 53 ہے بہتا consider the following sequence of the reaction یہ reaction بہتا ہمیں دیا گیا ہے میں نے board پہ لکھ لیا ہے اس نے end product زیادہ پوچھا ہوا ہے بہتا دیکھیں یہ ہمارے پاس alkyl hyalide ہے ethyl bromide ہے sodium ether تو پھر woods reaction اسے بہتا یہ two moles جو نہ اس کے use ہوں گے اس کو اب اس طرح سے mention کر دیں کہ two ہوگا تو یہ دو ethyl اگر آپس میں جڑیں تو یہ بیوٹین بن جاتا ہے بیوٹین کی halogenation in the presence of جو نہ وہ sunlight اگر ہوگی diffuse sunlight تو یہ ہمارے پاس one chlorobutane بن جائے گا اب یہ alpha carbon اور یہ beta carbon کیونکہ یہاں پہ beta carbon ایک ہے اس لیے یہیں سے hydrogen minus ہوگا اور ہمارے پاس جو ہے وہ alkyne بنے گا ہوتا ہے کہ جدھر less number of hydrogen ہے ادھر سے hydrogen minus ہونا ہوتا ہے پھر two butane major product ہو جاتا ہے اور ادھر سے بھی possible ہو سکتا ہے کہ hydrogen minus ہو جائے تو one butane جو اس میں less major product آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ minor product بن جاتا ہے one butane اور two butane major product ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ چونکہ beta carbon ہی ہے اس لیے one butane ہی بنے گا تو پھر پہلی option جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جو ہے one butanol beta option جو ہے وہ two butanol ہے charlie option جو ہے وہ one butane ہے delta option two butane ہے پھر اسنٹی کو کا 53 کا charlie answer جو اب اب next question کو solve کا دیکھ لی ہم next board کی طرف چلتے ہیں g students but the next question equation number 54 which one of the following is the correct order of the increasing activating effect of the mono substituted benzene when second group is substituted وہ ہے the increasing activating effect ring activator وہ سب سے زیادہ کون سا ہے تو ایک order وہ پوچھ رہے کہ کون سا correct ہوگا بہت یاد رکھئے گا جو oh group nh2 group nhr nr2 oh or یہ سارے strongly activating group میں آتے ہیں جو ہمارے پاس alkyl group جیسے methyl ethyl وغیرہ deactivate ndr2 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 جو ہے وہ میں table کی فار میں دے دی گئی ہے which one of the following statement is incorrect for them کونسی بات incorrect ہے تو پہلے نمبر پہ بڑا reagents ہیں organic acid ہے ایتھانول کے ساتھ وہ بول رہا ہے کہ ایتھائیل acetate is formed ٹھیک ہے ایتھائیل acetate جو انہا وہ الکول acetate کے reaction سے ester بنتا ہے تو ایتھائیل acetate بنے گا ٹھیک ہے فنول کے ساتھ جو انہا وہ organic acid کے reaction کیونکہ فنول خود دیکھ acid ہے تو acid acid سے reaction نہیں کرتا بیٹھ اپچن ہے ایتھانول کے ایتھائیل acetate on ethanol Herzabheel فنول کے ساتھ reaction تو یہ والی بات خلط ہے بٹا N всех کے ساتھ alcohol reaction نہیں کرتا اور phenol جو ہے وہ sodium phenoxide بنائے گا تو بھی ten correct ہو گیا چوارلی bromine water یہاں پہ لکھا ہے یہ ایتھائیل열 اس کے ساتھ reaction نہیں کرتا اور جو phenol ہے وہ white bribery بنائے جو ھیک ٹرائے BROMO phenol کے white bribery بنائے جو بھی بھی بہتے ہیں بٹا یہ والی بات بھی ٹھیک ہو گئی delta option لے ایت ایک چھنے مزنزت زنک دس کے ساتھ اثر اوڈ ایکشن جو نہیں کرتا اور فنول جو ہے وہ بنزین میکنوارٹ ہو جائے تو یہ والی بات بھی ٹھیک ہے پھر alpha چارلی delta ٹھیک ہے بیٹا انکورکٹ ہے تو 55 کا بیٹا آنسر question number 56 ہے بٹا which one of the following alkyl halide cannot be prepared by direct halogenation of alkane alkane کے direct halogenation سے کون سا alkyl halide نہیں بنتا value option alkyl chloride bit option ہے alkyl fluoride چارلی option alkyl bromide delta alkyl iodide تو بٹا alkyl iodide directly پھر پہنی بنتا کیونکہ یہ reaction reversible ہوتا ہے slow ہوتا ہے اس لئے اس method سے direct alkyl iodide prepare نہیں ہوتا تو 56 کا delta answer question number 57 ہے بٹا which one of the following statement about the class of organic compound containing functional group is incorrect کہتے کون سی بات incorrect ہے classes of organic compound کے حوالے سے پہلے option alcohol general formula ROH ہے ٹھیک ہے functional group OH ہے suffix ol ہوتا ہے alkanol methanol ethanol وغیرہ وغیرہ اور OOR جو ہے وہ اس کا functional group ہے suffix 8 تو یہ والی بات غلط ہو کہ بٹا suffix اس کا O8 ہوتا ہے اور آگے IOPSD میں لکھا ہے alkyl alkanate تو یہ بھی غلط ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی بھی carmothelic acid پہلے consider کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ethanoic acid ہے تو ethanoic acid کو میں لکھ لیتا ہوں اب ethanoic acid میں بٹا جیسے ہی hydrogen remove ہوتا ہے تو نام میں سے ethanoic acid بھی ختم ہو جاتا ہے اب یہاں پہ اگر آپ methyl لگائیں گے تو اس methyl کا name شروع میں آ جائے گا methyl اور یہ 8 میں convert ہو جائے گا تو methyl ایتھا no8 o8 آنا چاہیے تھا یہاں پہ l کا net لکھا ہے بلکہ l کا no8 ہونا چاہیے تھا تو بیٹا option جو ہے وہ غلط ہو گئی کیونکہ suffix بھی 8 لکھا ہوا تو پھر بیٹا incorrect ہو گیا چوارلی پہ آتا ہے کہ tones r c o r ٹھیک ہے اور co اس کا functional group ہے on یا alkanon اس کا suffix اور iu ps name میں ٹھیک ہو گیا ڈال option acid amide r c o n s 2 co n s 2 اس کا functional group ہے general formula بھی ہو گیا اور amide اس کا suffix ہے اور alkanomide جیسے میں نے بھی آپ کو تھوڑی دے بتا ہے hexanomide ہم نے اس کو name پڑا تھا ڈال پہ ایو پی ایسی name تو یہ والی بات بھی ٹھیک ہے تو پھر 57 میں صرف بیٹا incorrect ہے بھاگی سارے correct ہیں تو 57 کا بیٹا answer question no.58 intermediate product dash is formed when propan oil chloride react with benzene in the presence of catalyst alcl3 تو پوچھ رہے کے کون سا intermediate بنے گا اگر propan oil chloride react but now propan oil chloride یہ ہے alcl3 سے ملے گا یہ reaction کہاں سے chlorine electron جا کے اس کو دے دے گا اور alcl4 negative بن جائے گا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو positive line بنا یہ basically جو نے اس میں carbon carbon کے اوپر جو positive charge جائے تو یہ carbonyl positive line بن گیا ہمارے پاس acylonium line اسے ہم بولتے ہیں تو acylonium ion بن گیا acylonium ion جو ہے اس کے اوپر benzene attack کرتا ہے benzene is behaving like a nucleophile وہ اس electrophile پہ attack کرتا ہے electron اسے ملتے ہیں یہاں پہ positive جا جاتا ہے benzene ionium ion یا اس کو ہم arremium ion یا sigma complex کرتے ہیں hydrogen electron سے provide کرتا ہے اب یہ ہمارے پاس ketone بن گیا ethyl phenyl ketone ہے hydrogen ion separate ہوا وہ hydrogen ion جو ہے وہ alcl4 جو پہلے step میں بنا تھا اس کے ساتھ مل کے acl بنا دے گا اور alcl3 یعنی catalyst region rate ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ reaction complete ہو گیا اس نے ہم سے intermediate پوچھا تھا والی option میں benzene کے اوپر c double bond ہو اور c3 a7 لکھا ہوا تو یہ غلط ہو گیا یہ butan oil بنتا ہے beta option میں ہمارے پاس جو ہے ایتھان oil ہے یہ پروپان oil نہیں بنتا چارلی میں یہاں نے صرف c2 c3 لکھا ہوا ہے یہ تو alkyl group benzene کے ساتھ لگا دیا ہے delta option ہوا را answer ہے جس میں c double bond o اور آگے c2 c3 لگا ہوا ہے تو یہ c2h5b سے لکھ سکتے ہیں تو پھر 58 کا delta answer question number 59 which one of the following is a comparatively poor living group کون سا poor living group پہلی option ہے r o negative alkoxide ion ہے basically meet option bromide ion charlie hSO4 bisulfate ion ہے delta option chloride ion ہے بڑا تو بڑا جو alkoxide ion ہے یہ poor living group ہے poor living group آپ کو answer explanation میں نظر بھی آ رہا ہے کہ oh group ro negative جو نا group ہو جاتا اور nh2o negative یہ سارے poor living group ہیں کیونکہ ان کی less polar risibility ہوتی ہے تو پھر 59 کا alpha answer جو لگے last question ہے question number 60 which one of the following statement is incorrect کون سا statement incorrect ہے پہلی option ہے alkane and alkenes can be distinguished by bromine ccl4 bears test جو alkane اور alkane n کو distinguish کر سکتے ہیں bromine کے ذریعے bromine کا جو orange color ہے reddish brown color ہو disappear ہو جاتا ہے تو alkane reaction چھو نہیں کرتا ہے ھیک ہے distinguish ہو گیا bit option alkane and alkyne can be distinguished by bromine ccl4 to alkane and alkyne can be distinguished by bromine ccl4 bear test but bromine کے ذریعے alkane اور alkane میں differentiate کر سکھنے alkane action show کرے گا اور اس کے color disappear کر دے alkane action نہیں کرے گا چھو الکین one and alkyne two alkyne 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 chloride ammonium iron ag no 3 اور ammonium iron ammonical silver iron iron سے کہتے ہیں ان کے zilion کو distinguish کیا جا سکتا ہے ammonical silver iron سے جو ہے one alkyne white purple bناتے اور cuprous chloride بناتے ہیں two all kind ھو نہیں کرتے تو یہ ساری بات ہے تو جو پچھا تھا کون سی بات incorrect ہے وہ بھی incorrect نہیں ہے تو delta answer ہوگا none of these جو delta میں mention ہے 60 delta answer یہ